محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایک جدید مسئلے کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد اسلام آپ کے خدمت میں حاضر ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بکرے کے کپورے جائز ہیں کیا بکرے کے کپورے حلال ہیں اس لئے کہ بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہیں کہ باقاعدہ اسے کھایا جاتا ہے اس کے مختلف ڈشیج بنائے جاتی ہیں اور بہت سے مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہیں کہ اس میں خاص قسم کی طاقت ہوتی ہیں اور اس کو کھانے سے مردانہ قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایسی بہت سے باتیں عوام کے زبان پر مشہور ہیں تو شریع اعتبار سے کیا حکم ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کے کوشش کریں گے تو یاد رکھئے کہ حلال جانور کی ساتھ چیزوں کو شریعت متحران حرام قرار دیا ہے مکروع تحریمی قرار دیا ہے وہ ساتھ چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک دم مصفو یعنی بہنے والا خون قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما حرم علیکم المیتد و الدم کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو حرام قرار دیا ہے نمبر دو پر ہیں نر جانور کے پیشا پاخانی کی جگہ نمبر تین پر ہیں مادہ جانور کے پیشا پاخانی کی جگہ نمبر چار پر ہیں خسیتین جسے کپورے کہتے ہیں یعنی نمبر یہ نر جانور کے جو کپورے ہوتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں نمبر پانچ پر ہیں مرارا جسے پتہ ہم لوگ کہتے ہیں جو ایک تھیلی ہوتی ہیں جانور کے اندر نکلتی ہیں جس میں ہرے رنگ کا پانی کڑوا پانی ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے نمبر چھے پر ہے مسانہ جسے پیشاب کے تھیلے کہا جاتا ہے مسانہ یعنی پیشاب کے تھیلے یہ بھی حرام ہیں مکرہ تحریمی ہیں اور نمبر سات پر ہے گدود یعنی جانور میں کسی بیماری کی وجہ سے خون جم کر گھٹلی کی شکل اکتیار کر جاتا ہے تو یہ گھٹلی بھی سخت گوشت کی شکل میں ہوتی ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے یہ ساتھ چیزیں شریعت متحرہ نے حرام قرار دی ہیں جس میں سے دمیں مصبوط و حرام ہیں اس لئے کہ اس کی حرمت نصے قطعی سے ثابت ہیں اور بقیہ چیزیں چونکہ ان کی حرمت خبر واحد کے ذریعے سے ملی ہیں اس لئے یہ مکروح تحریمی ہیں تو یہ ساتھ چیزیں حلال جانور کی بھی مکروح تحریمی ہیں اور انہی ساتھ چیزوں میں ایک چیز آپ نے سنی کہ کپورے نر جانور کے کپورے بھی اس میں داخل ہیں اس لئے بکرے کے کپورے کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے حلال نہیں ہے ناجائز ہے اس لئے بکرے کے کپورے کھانے سے مکمل بچنا چاہیے مکمل پرحیز کرنا چاہیے اس لئے کہ بظاہر اگر دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی فائدہ نظر بھی آئیں تو چونکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے تو آخرت کا اس میں بڑا نقصان ہے اس لئے جن علاقوں میں اسے کھایا جاتا ہے ان کو اس بات پر توجہ دینے چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اس لئے اس سے مکمل پرحیز کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مردنہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی قوت کا کیا فائدہ کہ جس کے استعمال کرنے سے جس کے کھانے سے ہماری ایمانی قوت کے اندر کمی واقع ہو ہماری ایمانی قوت کے اندر کمی آ جاوے نقص آ جاوے اس لئے کپورے کھانے سے مکمل اشتناف کرنا چاہیے اور مکمل بچنا چاہیے اور یہ حکم صرف بکرے کے کپورے کا نہیں ہے بلکہ حلال جانوروں میں جتنے بھی نر جانور ہیں ان تمام جانوروں کے کپورے کھانا جائز نہیں ہیں پھر چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ بیسا ہو یا بیل ہو یا پھر مرگا ہی کیوں نہ ہو ان کے کپورے کھانا بھی جائز نہیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اعتدال کے ساتھ شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ